بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردوس کو 24 میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد ناظرین وزیراعظم کے کوئٹا نہ جانے کی اہم وجہ سامنے آگئی پاکستانی ایجنسیوں نے ایک اہم بارتی کارل ٹریس کی جس کی تفصیدات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ سانے احمچ کے شہدہ کے لوحکین کا درنا چھٹے روز بھی جاری ہے مظاہرین کی لاشوں کی تدفین امران خان صاحب کی آمد سے مشروط کی گئی لیکن وزیراعظم امران خان نے واضح پغام دیا کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے آپ تدفین کریں میں گرنٹی دیتا ہوں کہ میں کوئٹا آوں گا آخر وہ کون سی ایسی کارل ٹریس کی گئی جس کی وجہ سے امران خان کوئٹا نہیں جارے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ سینئر صحافی عارف حمید بٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعظم کو سکورٹی کلیرنس نہیں ملی پاکستانی ایجنسیوں نے ایک بارتی کارل ٹریس کی ہے اگر امران خان کوئٹا آئے تو ان پر حملہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کارل ٹریس ہونے کے بعد ہزارہ برادری کے مظاہرین کی سکورٹی بھی مزید صحت کر دی گئی جبکہ وزیراعظم امران خان صاحب کو کوئٹا ان حالات میں جانے سے روک دیا گیا لیکن بلیک میل جیسے الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے یقینا ہمارے وزیراعظم صاحب کو اپنے الفاظ کا چناؤ درست کرنا ہوگا ابھی پچھلے دنوں ظلفی بہاری صاحب گئے تھے ہزارہ برادری کے آلوہکین سے ملنے کے لیے انہوں نے بھی ایسی ہی گفتگو کی تھی جو بعد میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی اگر آپ وہ گفتگو سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جناظرین یہ تھی تفصیلات خان صاحب کے کوئٹا نہ جانے کے حوالے سے اپنا اور اپنے گردن واقعہ برپور خیال رکھئے گا اللہ حافظ